ٹھیک ہے جی اب سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ میں اس طریقے سے اپنی github اور باقی چیزوں کے لنک میرے پاس آرڈی پڑے ہوئے تو یہ میں کوڈ لگاتا ہوں تو میرے سارے کے سارے لنک یہاں پہ آڈاتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بھیجا ہوا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آئی کن سینڈ اٹھ اگین یہ کوڈ ہے آپ اپنی لنک کے ساتھ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ میری ساری کی ساری ڈیٹیل فرسٹ ایک چیز کے اندر آگئے گی اچھا ٹائم سیریز فورکاسٹنگ آف سٹاک مارکٹ ڈیٹا وید اریمہ ان پائیتھون اریمہ کی موڈیفائیڈ فارم ہے سریمہ اریمیکس اینڈ سریمیکس ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے اریمہ یہاں پہ لکھا ہے تاکہ سبھی کو پتا چل جائے گا کس طریقے سے ہم نے جو موڈل ہے وہ یوز کیا اور کون سا موڈل ہے وہ اب ہم اگلا کام یہاں پہ یہ کریں گے سب سے پہلے تو سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور سٹاک مارکٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو اگر میں سٹارٹ کروں سمپلی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ٹائم سیریز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ ٹائم سیریز کا ڈیٹا کیا ہوتا ہے جس ڈیٹا کے اندر سیکوینس ہے وہ ٹائم سیریز کا ڈیٹا ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے میرے خیال ہمیں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم سیریز کیا ہوتی ہے جس کے اندر سیکوینس آف ڈیٹا ہوتا ہے بیسٹ آن ٹائم ٹھیک ہے اگزیمپل اس کی سٹاک پرائس مارکیٹ ہے ٹیمپریچر ہے ویب سائٹ ٹریفک ہے سیلز کا ڈیٹا ہے there are many many things ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو موڈلز یوز ہو سکتے ہیں وہ ریگریشن انیلیسز کی ہیں کیونکہ یہ ریگریشن کی ایک ٹاسک ہوتا ہے جس میں ہم نے فیوچر میں ایک ویلیو کو پریڈکٹ کرنا آتا ہے تو ہم اس کو ریگریشن وائز دیکھتے ہیں پھر اریمہ موڈل اور ڈیپ نرنگ موڈلز کو ہم یوز کر کے اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ٹائم سیریز آج کل بہت زیادہ فیلز کے اندر یوز بھی کی جارہی ہے جس میں بیالوجی کے فیلڈ بھی ہیں اور مارکٹ فائنانس بزنس کے بہت فیلڈ ہیں خاص طور پر ٹائم سیریز کا سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا جو آج ہم کرنے والے ہیں اسی طریقے سے آپ کا جو پروڈکٹ ہنٹنگ کا ڈیٹا ہے مارکٹ ریسرچ کے آدھے سے زیادہ ٹاسک جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے تو ہم نے سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا کس طریقے سے فیچ کرنا ہوتا ہے تو سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا پائیتھون کے تھرو آپ فیچ بھی کر سکتے ہیں جو ہم آج لائبریری یوز کریں گے that is called وائی فینانس ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر کام کر کے اب اپنا موڈل جو ہے اسے لگانے لگے میں اس نوٹ بک کو اٹ ڈی اینڈ اچھے طریقے سے فائنلائز کر کے آپ کو بھی دوں گا but for now we will see کہ کس طریقے سے ہمارا جو کام ہے وہ perform ہم کر سکتے ہیں مجھے بتائیے اگر سکرین کا زوم چھوٹا ہے تو میں اس کو زوم کو بڑھاوی سکتا سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے import libraries ٹھیک ہے libraries import کرنے کے لئے import pandas as pd آپ یہی پہ کر سکتے ہیں numpy as np matplot livers plt c1 as sns and many اگر میں یہاں پہ اتنی libraries کو fetch کرتا ہوں یہ ایک ہی لائن میں میں نے important libraries کر لیں you can do this one as well it's really easy then ہمارے پاس اگلی آتی ہیں جناب import yfinance as yf yfinance library ہے جس کے تو ہم data کو fetch کریں گے online database پھر ہم نے ایک اور library کرنی ہے جس کا نام import date time اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ current data جو آپ کے system کے اندر data ہے اس کو بھی یہاں پہ import کر سکتے ہیں پھر آپ اور library کریں گے جس کا نام ہے from date time import date time time delta یہ time difference کو calculate کرتا ہے اگر آپ صرف number لکھیں گے نا یہ اگلی پچھلی dates آپ کو دے گا time delta کا مطلب ہے time difference so for example اکثر اوقات ہم دیکھتے ہے نا کہ آپ کی date of birth کیا ہے اور اس کے بعد آپ تیس دن کتنے ستمبر جو نومبر والی example لگا تو خود calculate کرنے بیٹھے اچھا خاصا time لگتا ہے time delta آپ کو نکال دیتا ہے date آپ بتائیں اس کی سال کے اور باقی سسٹم آپ کے پاس چل رہا ہے اس کی پلوٹ کے لیے دیکھ نی ہے import اس کے لیے ہم کریں گے plot ly dot graph objects adds go اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جب آپ plot ly کے plot بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ object جو ہے آپ کو مدد دیتا ہے کہ آپ different plots کے اندر چھڑ خانیاں کر سکیں اور باقی جو اس کے objects ہیں اندر changes کر سکیں پھر ہم کریں گے import plot ly express as vx ٹھیک ہے یہ simply آپ کو پتا ہے کام یہ کس لی ہوتا ہے یہ بسیقلی different قسم کے plots بنا سکتے پھر obviously from stats models ایڈی فولر test ہم نے لگانا ہے پھر ہم نے یہ پہ میں لکھوں from stats model seasonal recompose ہم نے کرنا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے from stats model surimax کو import کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم further اور بھی اس میں لائبریریز جو ہیں انہیں لے کے آئیں تو یہاں تک میں نے import لائبریریز کی there are many others to come جب ہم اس database پہ کام کرتے جائیں تو آپ کو نظر آتی جائیں جائیں second چیز اب ہم نے dates define کرنی ہے کہ 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 تک کا data ٹھیک ہے تو اس کو simply ہم یہاں پہ date آئے گا yes now it's fine یہاں پہ date آئے date time نہیں آئے گا وہ تو ہم نے ready کر لیا تھا اچھا تو ہم کیا کرتے ہیں today یعنی کہ آج کیا date date dot today اگر میں اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کروں تو اس کا مطلب simply یہ ہے آپ کو آج کی اور اگر ہم today dot str f time یعنی کہ time کی format ہے وہ کون سی ہے year month and date ہم نے وہ ہی والی کرنی year month and date پھر ہم نے اس date کو end date بول دیا یعنی کہ آج کی date ہماری last date ہے پھر ہم نے date 2 کی اب یہاں پہ time delta use پچھلے ایک سال کا data ٹھیک ہے تو ہماری وہ والی date ہو جائے گی t2 یعنی start date تو ہم نے یہاں پہ start and end date بتا دی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ میں یہاں پہ لکھوں end date تو آپ کو پتہ ہے آج کی date آگ چوبیس چھتہیس اب اس format میں اور اس format میں یہی فرق ہے کہ آپ نے یہ چیز بتائی ہے یہ اس طریقے سے string format کے اندر آگئے اگر آپ کے پاس date time اور یہ باقی چیزیں بھی آتی ہیں اب اگر میں یہاں پہ end date کی بجائے start date لکھتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ print کریں تو اس کا مطلب ہے اگر ہم بتائیں کہ your data will be from this date to this date تو یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی so this is how we actually make different kind of strings print start date end date یہاں پہ ہم string لکھتے your data will be from between these dates this is just to show on the dashboard تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو examples ہیں وہ dashboard کے اوپر کام کرتی ہیں اب ہمارے پاس date آگئی ہے ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے define ticker define ticker یہ ہم نے پچھلی lecture میں کی ہوئی ہیں چیزیں this is just to repeat those things تاکہ ہمیں پتہ چل چل ڈے ticker ہم نے جو بھی لینا اس کا ہم نے یہاں پہ نام لکھ لیا میں یہاں پہ gwg کر لیتا ہوں which is alphabet ya google بھی آپ اس کو بول سکتے l بھی ساتھ لگا نا so it's fine these are two different kind of tickers there so you can see کہ کون سا کام کرتا ہے ticker کو define کیا پھر آپ data frame بنائیں equal to yf download آپ data download کریں ticker کا start date سے end date تک ٹھیک ہے اور آپ progress false کر دیتے ہیں let's see کہ یہ کون سا data ہمیں دیتا ہے اگر میں df dot head کر وں تو یہ ہمیں data fetch کر کے اس طریقے سے دے دے گا this is the data set ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس طریقے سے data set آجت ہے right اب یہ date جو ہے ہمارے پاس as an index آئی ہے index کیا ہوتا ہے جو گنتی ہماری ہوتی ہے وہ ویسے data set ہمارے پاس show رہا ہے اگر میں آپ کو اس کی example دوں df dot info تو یہاں پہ چیک کریں ہمارے 2023 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 251 entries ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار ایک سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں تو that's a question from you guys کہ 251 entries کیسے ہیں اور stock market کا data کیوں اس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے بہت easy سا کام ہے آپ سال میں 365 کے 65 دن اور خاص طور پہ اگر آپ UK کے اندر ہیں وہاں کی stock market کا data لیں گے تو bank holidays and there are many other things going on tf.info کر لیا اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم date کے column کھو نا یہاں پہ column کے اندر to اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے میں بقاعدہ یہ پہ بلکہ یہ پہ کرتا df کے اندر میں نے نیا column add کیا date کا میں اس کو کہہ دھتا ہوں یہ ہے index کے equal ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہ میں df.info دوبارہ کرتا ہوں now you will see کہ ہمارے پاس sorry df.index ابھی ہم نے reset index کرنا ہے اس کو میں نے run کیا let's see df.colum yeah بالکل date آگئی end پہ آگئی sorry i didn't see that تو یہ ہمارے پاس end پہ date آگئے لیکن index ابھی وہ ہی چل رہی ہے اگر آپ غور کریں ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ date کا column آگیا index اب ہم نے reset کر گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے df.reset index اور ہم نے drop is equal to true کر کے in place is equal to true کر دی sorry reset index not reset reset now it's fine تو اگر ہم check کریں df.info it will show us like this 0 to 250 ہم نے reset کر دیا لیکن ایک مسئلہ ہے date کا column end پہ آ رہا ہے it should be in front تو اس کو change کرنے کے دو طریقہ کا رہا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں df کے column sequence کو reset کروں تو df کے اندر یہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں سارے کے سارے نام لکھنے بیٹھ ہیں یعنی کہ df.colum کریں df.colum کریں اور یہاں سے یہ سارا کچھ copy کر لیں like this اس کو یہاں پھر لگا دیں اور پیچھے date لکھ ایک تو آسان طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نیا column add کیا آپ اس کی وہ location change کر سکتے ہیں you don't need to do it like کہ آپ بار بار اس کو further آگے move کرتے جائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو code ہے let me see yes تو میں کیا کرتا ہوں یہ پہ اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں تا کہ میرے پاس جو df ہے وہ اس طریقے سے ہو ٹھیک ہے اب ہم یہ ہی پہ add کرتے ہیں اس کو df insert کی command لگائیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم بتائیں گے کہ zero index پہ date کا column add کر دو ٹھیک ہے اور df dot index جو ہیں وہ information لو directly zero index پہ یعنی کہ سب سے پہلے date کا column add کر دو اس information کو use کرتے ہوئے اور آپ اس کو true لکھتے ہیں جس کی base space کا مطلب ہے کہ آپ کے data کے اندر جو ہے چینج آگے جی یہ ہم نے کیا df dot یہ already کر لی ہے اب میں df dot info کرتا ہوں now you see کہ آپ کے پاس data already آگئی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہ دونوں طریقے اکٹھے کر کے لکھ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس data ہوتا ہے وہ صحیح ہو کے آنے لگ جاتے یہ دو دفعہ date ہوگی آپ جتنی دفعہ اسے چلائیں وہ date add ہوتی جائے گی ٹھیک ہے so you need to run only once میں یہاں پہ اگر اس کو دوبارہ سے اوپر والے run کروں یہاں پہ اس زیادہ بہتر طریقہ گھا رہے اور میں بھی اسے کو فالو کرتا ہوں ہمارا جو data ہے وہ set ہو گیا date set ہو گئی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں data کو دوبارہ سے دیکھتے df. یہ راجی آپ کا data پہلا column date open high low close and پھر آپ کے پاس volume آپ نے کیا value of both column پھر ہم آگے move کریں گی right اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے basically اس column کو select کر لینا ہوتا ہے جیسے ہم fetch کرتے data کو like this one میں یہاں پہ df کے اگر میں select columns کے بات کروں تو اس کے لیے ہم کرتے df اور دو column date اور close دو column کرنا کیونکہ date جو ہے ہم index دے گی close جو ہے values دے گی میں اس کو run کرتا ہوں اور ساتھ میں df dot head دوبارہ کر لیتا ہوں just to see my data and my data looks like this تو ہم نے date اور close کا column یہاں سے select کر لیا ہے اب ہم اس کو plot کرنا start کریں گے to look کہ یہ کیسا دیکھتا ہے and then we will see کہ ہمارے پاس یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے let's plot the data بلکہ ہم سب سے پہلے تو اس کو plot کریں گے using plot میں یہاں سے start ہوتا ہے اس طریقے سے آتا ہے پھر ایسے چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس 365 days آپ نے لکھے تھے اگر میں یہ ہی پہ 365 کی بجائے 7 30 کر دوں پہ لکھنا چاہیے تھا df.describe جو ہمارا پانڈاز کا بہت زبردست function ہے which tells us کہ data آپ کا کس طریقے سے move کرتے ہیں یہ آپ کا data کی count mean minimum پھر quartiles maximum and standard deviation date کو تو آپ چھوڑ دینا کیونکہ زہاری بات ہے اس کا time کا date start سے end تک difference جائے گی standard deviation تو اس کی ہے ہی نہیں یہ ایک ہی column ہے آپ کو minimum کا پتہ چلے گا کب start ہوا کب end ہوا maximum that's it اور کس کس date میں 50% آتا ہے کس date میں کون ساتھ ہے you can also see that open close high low adjacent close اس کا idea آپ کو جاتا ہے اور آپ اگر غور کریں یہاں پہ volume جو ہے یہ سب سے زیادہ value ہے 2.5 multiplied by 10 to power 2 so it's a big value 7 e کی power 6 تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اس کا plot کریں گے plotly پہ for example اگر ہم make a plot on plotly اس کو plot کریں just to have an idea کہ آپ کے پاس کس طریقے سے یہ data چلتا ہے تو یہاں پہ ہم df.columns یعنی کہ سارے کے سارے columns کو ہم plot کر کے دیکھتے ہیں اور میں اس کو کرتا ہوں fig.show let's see کیا بنتا ہے یہ آپ کے ساری prices ہیں اگر آپ غور کریں اچھا یہ ایک نئی چیز اگر شاید آپ کے لیے ہو کہ آپ نے سارے columns plot کرنے ہو تو df.columns لکھتے تھے کہ کون کون سی چیز plot کرنی ہے تو وہ automatically multiple lines آ جاتی ہیں پرسوں چوت کی بات ہے اس کو پڑھاتے ہوئے it just kept from my mind تو اب میں نے اس کو دیکھا بزاری بات ہے چیزیں غلطی ہوں تو بندے کو پتا چلتا ہے so I learned this thing اور یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس نے میرے کئی کام آسان کر دی کیسے volume آپ دیکھیں زیادہ value میں میں اس کو unclick کرتا ہوں آپ کے پاس ساری lines آ جاتی ہیں کیونکہ volume کی values بڑی ہیں اگر آپ غور کریں یہ volume ہے اور یہاں پہ باقی values آ رہی ہیں so line plot یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جس کو آپ نے select کرنے آپ کر سکتے ہیں you can view the data set ٹھیک ہے so یہ beauty ہے اگر آپ کے پاس 26 columns بھی ہیں you can plot using plotly using df.columns thing خیر میں صرف آپ کو show کروانے کے لیے یہ کیسے کام کرتا ہے and now you will see کہ ہمارے پاس یہ close کا column آ گیا and it looks like this and now we will see کہ آپ کا data stationary ہے کے نہیں assumptions of arima model پہلا تھا stationarity ٹھیک ہے assumption جو میں نے آپ کو بتائیں تھے so let's یہاں پہ اس کے لیے ایک function بناتے تاکہ ہم functions کو بھی تھوڑا سا دیکھنا start کریں کہ data آپ کا stationary کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اور critical values بغیرہ کو اگر ہم import کرنا چاہیں تو ہم adf کا function بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا from stats model import adfuller جو ہم نے پہلے بھی کیا یہاں پہ اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ use ہو رہا یہ function ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں پھر ہم کیا کرتے ہیں df define کرتے ہیں check بلکہ df کو author function check underscore stationarity اور آپ result لگاتے ہیں df جو adu یا adf سوری آپ کا test ہے adfuller ہو گیا df کے اوپر لگائیں گے print کریں گے adf statistics result zero اور print کریں گے p value جو result آپ کا one ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ df ہے آپ کا data frame اس کے اوپر یہ لگائیں گے تو آپ کے پاس print ہو کے آنے لگ جائیں گے direct values and you don't need to worry about this یہ simply آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گا and if result tests are less than equal to 0.05 تو آپ اس کو کیا بولیں گے جناب print کر سکتے ہم data is stationary اگر نہیں ہے تو ہم کیا کریں else print data is not stationary ٹھیک ہے یہ آپ کا function define ہو گئے اچھا یہ تو آپ نے کر دیا اب آپ کا صرف ایک function بنا ہے جس کا نام ہے check station clarity وہ ہم لگانا df close کے اوپر آپ کو کیا لگتا data stationary ہے based on this let's see fail to reject data is not stationary اور obviously نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ assumption check کرنا ضرور رہی ہے تو اس طریقے سے چھوٹ two سا function آپ بنا سکتے جو کام آپ نے ویسے کرنا ہے for یہ test لگانا ہے پھر print کرنا ہے آپ اس کو function میں لکھ دیں na define check stationarity یہ چیز یہاں پہ لکھئے جس data پہ لگانا وہ ہی ادھر لکھ دیں تو آپ کا function define ہو گیا اگر آپ یہ نہ بھی لکھتے تو آپ پھر بھی function نے بتا دی نا تا p value گیا so you just need to run this ٹھیک ہے اگر آپ اس کو text stationarity کی بجائے adf بول دیں adf test بول دیں تو وہ بھی ہو سکتا simple ہے same وہ چیز adf test and you go here ٹھیک تو یہ stationarity جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو values ہیں یہ basically اگر آپ check کریں result کو یہ پہ 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 zero index ہے جس کے اوپر adf statistic آتی ہے adf statistic ایسے یہ ہے کسی test specific quantities جو test equations کے through calculate کرتے یعنی کہ t statistic تھا آپ کے پاس اور nova kf statistics ہوتے ہیں وہ statistic کی value usually آپ اس کو consider نہیں کرتے جب سے p value کو دور آیا ہے before that people were using this adf statistics اور اس کی value کو ایک table کے ساتھ compare کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ اس point پہ اتنی value یہاں پہ if else کا اور if else میں بھی science ہے یہاں پہ کبھی لوگ equal to لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے so it's up to you آپ n exactly 95 confidence interval رکھنا ہے یا آپ approaching 95 رکھنا ہے approaching کا مطلب ہے 95 پہنچ نے سے پہلے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس test آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں data decompose کر کے بھی دیکھتے ہیں decompose the data for trend seasonality and noise اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں from stats model seasonal decompose اور یہاں پہ اگر آپ decompose کا ایک object بنائیں تو آپ کے پاس df close کے اندر اس کو plot بھی کر سکتے decompose dot plot یہ راجی آپ کے پاس decompose plot ہو کے close آپ کا اتنے یہ ریجنل values ہیں یہ آپ trend ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے ویویو کی ترہا trend آ رہے ہے ایسے کیونکہ stock market ہے یہ بلکل بھی ایک solid trend نہیں ہوگا بڑھتی جاری بڑھتی جاری بڑھتی جاری یہ seasons ہیں پہلا season دوسرا season تیسرا seasons وہ ہوتے ہیں جو ایک period specific period کے بات same وہ ہی trend آ جائے تو آپ دیکھیں یہاں پہلا ہے پھر دوسرا ہے پھر چوتھا ہے یہ آپ کے ریزیڈیوز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو plot کرتے اکثر اس لائیبریری کے دو دفعہ سیم plot بن جاتے ہیں میرے خیال سے اگر آپ یہ نا بھی لکھیں تو یہ plot نہیں کرتا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ plot کرے گا تو یہ ہم نے تین چیزیں دیکھ رہی اوکے اب ہم آگے موو کرتے ہیں ایک میں ڈیریکشن نہیں رہی سیکنڈ آرڈر میں وہ اور کھڑ بڑی سی ہو گئی تھرڈ آرڈر میں اور بھی زیادہ ہو جانی فور میں اور بھی زیادہ ہو جانی تو آپ نے ویلیو کتنی رکھنی ہے سیکنڈ آرڈر رکھنی ہمارے کس کام آتا ہمارے اگر مجھے آپ ہو ٹھیک ہے اگر یہ plane ایسے ہے ایک دفعہ ہے تو ہم اس کو اوپر اٹھا لیں گے اس کے ایک ڈیفرنس لے لیا اگر دو دفعہ اوپر کو بھی جا رہا ہے اس کو نیچے کر لیں گے دوسرا ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ آپ مجھے دیکھ بتا سکتے ہیں کہ کتنویں ڈیفرنس کے اوپر ہمارے پاس جو ایک سپیسیفک ٹرینڈ تھا یعنی کہ امپیکٹ اور پریویس ویلیو وہ ریموو ہو رہا ہے یہ اریجنل ہے یہ ڈیفرنس ون ہے یہ ڈیفرنس ٹو ہے ٹو اور ون میں کوئی خاص ڈیفرنس نظر آرہے آپ کو نہیں نہ آرہا تو اگر ہم ون لے لیں ٹھیک ہے ٹو لے لیں ٹھیک ہے اگر دیٹا بہت زیادہ ہوا اس کا ڈیفرنس ریموو کرنے کے لیے آپ کو اچھے خاصی کمپیٹیشن کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی کی ویلیو یہاں پہ دی اس اکل ٹو ون ہم لے سکتے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ویلیو آگی کہ دی اس اکل ٹو ون ہم لے سکتے یعنی کہ فرس آرڈ ڈیفرنس ہمارے لیے enough ہے to remove the trends from this plot اب آگے چلتے ہم اب کیا کرتے یہاں پہ ڈیٹا کو کر لیا ہم نے پی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈی ویلیو آگی ہے کیونکہ ہم نے تین ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی آتی ہے پی ڈی ڈ کی آگی ہے لیٹس فائنڈ پی ویلیو پی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی تغہو دو کرنی پڑتی ہے جو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کتنی پچھلی observation کا current observation پر impact چیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جس گی می ون سیکنڈ بیچ میں آجائے گا سو وہاں پہ پھر Surimax بیچ میں آجائے سو it would be difficult let's go with the flow اور میں آپ کو دکھاتا ہوں خیر یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم جو ہمارے پاس plots بنانا سٹارٹ کریں plots بنانے کے لیے آپ سمپلی کیا کریں گے from stats model ٹھیک ACF اور PACF یعنی بناتے تو ہم سمپلی کیا کریں گے یہاں پہ pd dot آپ کے پاس آئے گا plotting autocorrelation اور df close پہ آپ چیک کریں میں کون سی لیبری یہاں پہ لیئے pd so you can do a lot of things with pandas library as well تو اگر ہم اس کو plot کریں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے plot بنتا ہے اب اس کو سمجھنا تھوڑا سا difficult ہے to be very frank کیسے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی lag کی values یعنی یہ جو values آ رہی ہیں x x پہ ان کے بعد آپ کا autocorrelation 95% سے کم ہو رہا ہے یعنی 95% سے کم ہو رہا یہاں ٹھیک there are some other things as well for example اگر ہم plot کریں ACF کو with lag کی value یا alpha کی value یہاں پہ میں لکھتا ہوں alpha is equal to 0.05 مطلب یہ 0.05 کا مقصد یہ 5% آپ کی value 0.05 سے less than ہو یعنی کہ 5% error کے chances ہے اور 95% confidence in term let's plot this تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے auto correlation plot بن جاتا ہے اگر میں یہ plot جو ہے اسے تھوڑا سا hidden کر لوں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے پاس یہ auto correlation کا plot ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی p کی values یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سارے lags آ رہے یہ کتنے points کے بعد آپ 95% سے کم جا رہے ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ اگر اس چیز کو view کر بانا start کر دیں we can also do that اس کے لیے simply ہم کیا کریں گے from stats models اور یہاں پہ .tsa . stat tools ACF PCF PCF یعنی کہ autocorrelation اور partial autocorrelation کی values کو print بھی کر سکتے ہیں for example اگر x ACF ہم کروں میں کروں یہاں پہ یعنی autocorrelation کے factor کے دیئے آپ کے پاس close کی اوپر اگر autocorrelation لگاتے تو میں اس کی values کو کچھ اس طریقے سے print کر سکتا نہیں ہے یہ والی values ایک دو تین کتنی values کے بعد آپ 95 سے کم ہو رہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنی کے بعد ہو رہے دو کے بعد بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی جگوں پہ جا کے چیک کریں کہ کس طریقے سے ہو گا یعنی کہ for example آپ hyper parameter tunic جس نے سر کھا لیا تھا میرا recently کہ hyper parameter tunic جب میں 0 سے 3 تک لگاتا ہوں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی so the best thing is go for 2 یا آپ اس طریقے سے check کر لیں so I will recommend کہ آپ اس طریقے سے check کریں values کو آپ پاس پتا چل جائے پردکشن میں error کے جان سے زیادہ ہوں گے کیونکہ arima model آپ کی p d q کی base depend کرتا ہے اگر p ہی غلط ہے prediction غلط ہوگی forecast غلط ہوگی so اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر value آگی جناب p کی so we can say p is equal to 2 ٹھیک ہے یہ میں let's find q value q value کے simple ہے آپ کیا کر سکتے ہیں partial auto correlation کو draw کریں تو ہم یہاں پہ partial auto correlation کو draw کرتے ہیں from stats models p a cf کر لیں گے اور یہاں پہ p a cf plot p a cf ہوگا plot p a cf close کے اوپر آپ اپنی alpha کی value بھی لگا سکتے اور lags کی value بھی لگا سکتے تو یہ ہمارے پاس سیدھا ایک ایسا plot آتا ہے اب آپ اس میں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں ہمارے پاس q کی value کتنی ہوگی اندازن دیکھ بہت آسان ہے یہ باقیوں سے کتنے points difference کے اندر ہیں دو ایک دیکھیں یہ باقی سبی سے یہ جتنے یہ پارشل autocorrelation کے points فار ہوگے ہم نے ان کو maintain کرنے کے لیے یہاں پہ q کی value اتنی رکھ دی تو ہمارے پاس simply value کتنی آرہی 2 آرہی ہے تو یہ پہ two values کی ہم لے لیتے ہیں تو یہ تین ہمارے پاس values آگئی تو اگر میں یہاں پہ p d q کو define کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا let's define p d q اگر میں اس کو p is equal to 2 تھا ہمارے پاس d ہمارے پاس 1 تھا اور q ہمارے پاس 2 آگیا تو ابھی تک جو ہم نے کام کی ہے اس کے hyper parameters find out کی ہیں کہ کس طریقے سے چلتے ہیں یہ تین hyper parameters آگئی اب ہم کیا کرتے ہیں arima model لگاتے ہیں obviously آپ کو پتہ ہے کہ there are many libraries out there جو arima model لگا سکتی ہیں اور اس کو ہم check کرتے ہیں let's run arima with pd pm d arima pmd arima ہے ایک library اس کے through ہم check کرتے ہیں پہلے پھر ہم دوسری پہ جائیں arima پہ پھر so on and so forth تاکہ ہم باقی libraries کا بھی پتہ چل جائے so from pmd arima import auto arima یا آپ dot arima لکھ import auto arima یہ automatically جو best arima کا model ہے sarima ہے sarima x charge جو اس کی different forms ہیں ان کو یہاں پہ print کر دیتا ہوں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں model is equal to auto arima کس پہ لگانے ہم نے df close کے اوپر stat کی value جو start p ہے ہمارے پاس وہ کتنا رکھنا ہے ہم نے بھی آجاتی ہے so there are few things اگر آپ کے پاس start p up 1 رکھیں اور start q up 1 رکھیں maximum p up 2 رکھیں maximum q up 2 رکھیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ basically start سے لے کے end تک دونوں p کی values کو q کی values کو آپ کے پاس fit کر کے best value آپ کو دے دیتا ہے کہ کون سی best fitting value تو یہ auto arima اسی وجہ سے کہلاتا ہے کہ آپ start maximum دے دین value اور اس کی base پہ یہ کام کرے گا and then you have to say کہ seasonal ہے data ہم جی بالکل seasonal ہے ہمارا data اگر seasonal نہیں ہوگا تو automatically arima model select d ki value 1 minimum maximum it's fine trace 2 error action ignore varnix true لکھ دیتے so this is our model is it will take time روزاری بات ہے maximum and minimum 2 values یہ پہ لکھی ہیں so اگر آپ بالکل اس میں maximum اور minimum value نہ دیتے تو یہ نہ ہوتا اب آپ چیک کریں پہلے اس نے 1 1 1 دیکھا دنوں کو اور 0 1 1 دیکھا پھر اس نے ان دونوں کا comparison کیا پھر اس کا comparison ہم نے دی ہے start اور end والی d small or d big 3 values ہم نے دی 3 values start کی دی ہیں 3 end کی دی ہیں ان کے تینوں کے comparison کتنے بننے جتنی دفعہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ interaction میں جانے پھر تینوں کے جتنے comparison بنے ان کو آپس میں بھی compare کرنا کون سا best perform کر رہے کتنی increase کر رہی ہے you can understand that ٹھیک ہے تو اس وجہ سے we have to wait until this finishes اور جیسے یہ finish ہوگی آپ کا model جو وہ train ہو گیا ہو گا ادھر وائز the other way around is کہ آپ simply کیا کریں model is equal to یہ پہ کوئی بڑی science نہیں ہے آپ صرف لکھیں model is equal to auto or ema اور اس کے اندر دے دیں that's it اور seasonal or suppressed warning دیں یہ کوئی pdq کی values دینے کی ضرورت نہیں ہے automatically جو best values ہیں ان کو consider کر دیں یہ اتنا بھی لگا دیں گے یہ automatically جو start میں best values ہیں ان کی base پہ آپ کو results دیں دیں so this is how you run the model obviously it will take time time جتنی دیر چلتے ہیں ہم اپنی coding اسے start رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اگلے model ہے اس طریقے سے ہم لگا سکیں س جیسے ہمارے پاس end ہوگا پھر ہم stats model سے بھی اریمہ لگا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی lecture میں بھی لگا کے دکھا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے اریمہ model dot اریمہ یہ میں نے error بتائی تھی github co pilot اور باقی چیزیں ابھی بھی underscore use کر رہی ہے but at this moment we need to use dot model ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہمارے پاس code run ہو جائے گا then we will see it will take time 1 2 3 4 5 6 20 27 تک hopefully یہ جائے گا let's see model automatically اس نے سارا کچھ لگا کہ آپ کو different parameters اس کے دے دی تو آپ نے جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ model کے یہاں پہ different variables یہ 1 1 1 PDQ ہے یہ بھی PDQ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس 12 آگیا obviously آپ کو اس نے result یہاں پہ بھی دی ہو اگر آپ غور کریں اگر یہ بالکل خالی ہو so usually it's zero ٹھیک ہے تو seasonal order کے اندر رہتا we will see that in جب ہم ساریما model لگائیں at the end آپ کے پاس یہ result آگیا ہے obviously I know کہ پیشے والا جو model ہے وہ run ہو گئے اور آپ کے پاس results یہاں پہ آگئے ہیں اگر ہم اس پہ ایک modified form جو automatic بلکل PDQ کی value لگائے بغیر model run کریں so it will give you results like this اس نے Surimax لگا دیئے which is an equivalent to ARIMA coding کے اندر اسے وہ Surimax بور رہے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں صرف PDQ ہے تو یہ ARIMA ہے اگر seasonal impact ہے تو ARIMA کے ساتھ آپ seasonal order بھی دیں گے like this one یہ seasonal order ہے ہم نے seasonal true لکھا ہو ہے سو یہاں پہ اس نے seasonal true نہیں دیکھا اس نے start میں جو بھی اس کے ہاتھ میں آیا سم سے پہلے اس نے وہ لگا دیا ہمارے پاس which is ARIMA model with true season یعنی کہ assumption اس کی پوری نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو result ہے وہ پچھلے سے بہت غلط خراب result ہوگا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں آپ غور کریں یہاں پہ آپ پاس standard deviation جو ہے ڈیفرنٹ آرہی ہوگی اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں this is 0.364 and this one is 0.05 0.3 اور 0.0 میں اچھا خاصہ فرق ہے ٹھیک ہے سو مزاری بات ہے trade off ہے یہاں پہ ہم نے time زیادہ لگا ہے اس کو اچھے سے tune کی ہے یہ tuning کے بغیر آٹو آریمہ تو ہے بھائی اتنا آٹومیٹک کر دیا کہ کام خراب ہو گیا now we will see کہ آریمہ موڈل ہم اس طریقے سے اس لائیبریری سے کیسے لگاتے ہیں so we have to write from stats models dot tsa dot آریمہ dot model یہ انہوں نے تھوڑی سی changing کی ہیں لائیبریری کے اندر اگر آپ documentation دیکھیں گے یہ ہم underscore آرہ ہو گا different طریقے سے import کرے گا اب ہم نے PDQ کی value is equal to हمارا 212 है already ہمیں پتہ یہ right اب ہم کیا کرتے model train کرتے model is equal to arima یہ والا arima and then we put on df close order PDQ میں لگا دیا model کو model dot train model is equal to model dot fit کرتے fit کرنے کے بعد ہم print model summary کر لیتے let's run this model اور دیکھتے ہم یہ کتنا time لیتا ہے اور آپ check کریں یہ وہ arima لگ ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا automatic کے اندر یہاں پہ ہم 212 کے ساتھ لگا اور آپ check کریں یہاں پہ standard error کتنی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ وہ didn't say کہ seasonal true ہے something like that کیوں کیونکہ arima کی assumption کے اندر ہے کہ seasonal vغیرہ نہیں رکھتے آپ stationary رکھتے اس کا مطلب arima تو لگتا ہی نہیں ہے یہاں پہ لگا کے کیوں دکھایا گیا کہ جب seasons نہ ہوں تو آپ ایسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے arima آپ لگانے آنا چاہیے that's it model تو لگ گیا ہم model سے predictions بھی لیتے ہوتے تو predictions لینے کے لیے ہم کیا کریں گے simply اس code کے اندر میں آگے لکھوں گا آپ کریں گے predict next 30 days اس کے لیے اس کو بولتے ہیں forecast model dot predict end period 30 تو آپ next end period کو آپ نے بتانا ہے یا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں یا آپ different ایک اور طریقہ ہوتا کیسے forecast یہاں پہ print ہو جائیں سارے کی سارے جتنی آپ نے لگ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو plot کرتے ہیں PLT dot figure size آپ نے 10 5 کا دے دیا then PLT dot plot اس کے اندر آپ TF کے اندر close label close کرتے ہیں اس کو بلکہ اس کو میں actual بھول دیتا ہوں PLT dot plot forecast تو یہ اس طریقے سے آپ کا print ہونا start ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے forecast کی ہے اس کے اوپر and here we are saying کہ close actual کا ہے اور forecast میں سے ہم نے label کو forecast کر دی ہے but we will see another thing جو بھی میں آپ دکھاتا ہوں لے see اب اسی ایک prediction کو آپ different way میں بھی لے سکتے ہیں کیسے آپ length لیتے ہیں اپنے data frame کی اور اس میں plus کر دیتے ہیں اگلی چیزیں for example یہاں پہ میں length لکھتا ہوں close کی length ہے close کی length اب یہ کیا ہوگا اب یہاں پہ جو starting point ہے length کا مطلب ہے کہ کتنے numbers آپ کے پاس ready ہیں length ہوتی ہے total آپ کا data set کی length یعنی کہ کتنے number of instances ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ length close plus 30 یعنی کہ start یہاں سے کر نا اور جہاں پہ end ہو رہی ہے اس کے بعد plus 30 اور کر سمجھ جائے بات کی let's run this اور آپ کے پاس اس طریقے سے آرہا گا مطلب یہ کہ ہم نے start کہاں سے کیا جہاں پہ length end ہو رہی تھی length tf کتنو point تھا 250 250 244 جتنا ہو تھا پھر ہم نے کیا بولا plus 30 کرنے اس سے آگے کتنے کرنے پلاس 30 آپ دیکھ رہے ہیں کہ اریمہ موڈل بلکل سیدھی سے لائن دے رہا ہمیں پریڈکشن تو ننہ ہوئی یہ اب question یہ ہے assumption پوری نہ ہو تو test result پھر بھی آ جاتے لیکن غلط آتے اریمہ لگ رہے لیکن اچھے آنسر نہیں دے رہا مطلب کیا مطلب simple سا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی data آتا ہے اگر آپ seasonality چیک نہیں کرتے تو آپ کی prediction خراب ہو رہی ہو نہیں ہے پھر جو آپ نے بھاگ نا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے اگر ہم start میں کہتے ہیں seasonal نہیں ہے اریمہ نہیں لگنا تو آپ کے mind میں question رہنا تھا اریمہ لگتا کیسے ہے پھر وجہ کیا let's کہ ہم نے plane کو سیدھا کیا تھا اٹھا کے یہ visualization کی tricks ہیں یہ میں کیا 1 اب دیکھئے گا 2 کرتا ہوں تو کیا ہو नا اوپر کو چلی گئے اب چلتے ہیں q کی value دو points کا difference ہے میں کہتا ہوں 3 کو دے لیو کیا ہونے لگ گیا پچھلی values کو تھوڑا run sarima okay جی تو ہم کیا کریں from models from stats model اب آپ کو پتہ لگا stats model کی library کیوں اتنی important ہے کیونکہ اس کے اندر کافی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو اکثر اوقات ہم لوگ start میں ignore کر رہے تھے import stats model dot api as sm یہ ہمارے پاس آگیا میں اس کو run کرتا ہوں it's working fine now i will see کہ ہمارے پاس import warnings بھی کر لیتے ہیں اس کا warnings کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو result آ رہے ہے تو اس کی اگر کو warning آ رہی ہے so you can handle those in a nice way let me see import warnings yes now it's working fine اچھا ڈی اب ہم p d اور q جو ہمارے پاس values ہیں 2 1 2 اس ہم ایسے لے کے جلتا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے وہ define کی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ایک model بناوں گا model is equal to sm ڈاٹ ڈی ایسے ڈاٹ stat space ڈاٹ surimax ٹھیک ہے اچھا surimah اور surimax میں کیا فرق ہے آپ کو میں نے بتایا تھا arima اور arimax میں کیا فرق تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس جب بھی let me show you the screen جب ہم externals یا exogenous values کا impact دیکھتے ہیں on a model یا on surimah model تو x لگ جاتا ہے ساتھ جس کو exogenous کے لئے exogenous کا مطلب باہر والی values اگر ہم اس کو true کریں گے exogenous کو تو وہ surimax ہو جائے گا اگر وہ true نہیں ہے false ہے تو وہ سری ما ہی ہے بے شک اس ہمارا ہمارا بارہ ماں ہوں تو بارہ سیزن ہو نہیں سکتے یا آپ روزانہ کا ڈیٹا کریں تو 365 بھی لکھ سکتے بات it will take a lot of effort to calculate those season تو آپ اگر decompose کے اوپر جائیں اگر ہم decompose کے اوپر آئیں تو آپ کم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 251 میں آٹھ بن رہے تو اگر ہم بارہ بھی لگاتے ہیں تو اس میں آٹھ جو ہے تو یہ پیریڈ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن 12 جو ہے اگر آپ کا seasonal order ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ٹھیک یہ جو ہے یہ stats model کی api کے تھو ہم لگا رہے ٹھیک ہے and this is much easier than automatic arima جو pd arima کا تھا nha automatic auto arima model یہ اس سے advance ہے pd arima سے تو یہ stats model کی api اور usually آپ اس کے through دیکھتے ٹھیک ہو گیا جی model ہم موڈل is equal to model dot fit ہم کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں print model summary اور obviously یہ time لے گی it's not like کہ یہ فورا آپ کو result اٹھا کے دے گی اور جو کام ہے آپ کے پاس یہ iterate رہے بار بار iteration کا تو پتہ ہے 0 5 10 15 اور یہ iteration چلتی رہتی ہے آپ کے variables کے اوپر اور اس database کی بیس پہ آپ کو different قسم کے جو results ہیں وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں hopefully it won't take a lot of time we'll see پہلے اس کے مجھے لگے تھے 9 seconds why is taking too much time yes تو یہ ہمارا model بن گیا جناب یہ ہمارے پاس اس کی summary آگی 2 1 2 کی i see وہاں پہ کم time اس وجہ سے لگا تھا 2 1 0 select کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ تو یہاں پہ 2 1 2 log likelihood ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہے we'll see ہمارے پاس model آگیا train model ہو گیا اب ہم prediction کرتے so model بلکہ predictions is equal to model dot predict start ہم کہاں سے کرنا end سے کرنا plus 30 میں کرنا ہوں اس وقت ٹھیک ہے وہ ہی سارے چیزیں اگر ہم prediction کو plot کرنا چاہیں تو میں وہی code اٹھا کے لے آتا ہوں جو plotting کا ہے یہ ہمارے پاس code آگیا ہے let's see کیسا کام کرتا ہے and here you go یہ راجی آپ کا سری and you can see کہ یہ trend آپ کو نظر آ رہے that is kind of link to the previous one اور ہم نے 30 کو print کیا یہ پہ اگر میں پندرہ کروں تو it would be more likely کہ وہ قریب قریب ہے reason کیا ہے پریما model میں بتایا تھا short term model یہ بہت لمبی نہیں 100 کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے اوپر ہی جائے جا رہے never coming back ٹھیک ہے تو آپ بالکل short form of content یہاں سے آگے predict کرتے ہیں 10 15 5 اور ذاری بات ہے stock market آپ کو 5 10 دنوں کی مل جائے تو اس کا result enough ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جناب سریمہ model اس کے اوپر لگتا ہے اگر آپ اس کے اندر exogenous value true کر دیں گے تو یہ سری max ہو جائے گا فیلال کے لئے یہ سری من actual versus predicted ہم نے یہاں پہ دکھا دیا آپ میں دکھاتا ہوں کہ PDQ کی value اگر change کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا result کرتے میں یہاں پہ اس کے اندر PDQ کی value رکھی ہے میں اس کو دوبارہ سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں let's update p d,q values یہاں پہ ہمارے پاس تھے 2,1,2 میں یہاں پہ 3,1 اور اگر ہم اس کو 2 کریں میں نے صرف p کی value change کی let's see model summary کو remove کر صرف plot کر آ کے آپ دکھانا چاہer ہوں کہ how it looks like یہ آپ اس کو plot کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے اس کو تھوڑھا ٹائم لگے ہے کیونکہ p 3 ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے p k value 2 ہونی چاہیے لیکن 3 کا مطلب ہے error اور دے دو لیکن prediction ہمیں long term کی دو پیچھے والے تاکنگ ہیوی مشین تو اگر نورمل مشین پہ یہ دو منٹ دھائی منٹ لے رہے سو ٹائم سیریز انیلیسیز ٹائم لیں جناب پچھ پن سیکنڈ کے قریب جو ہماری کلکولیشن تھی تقریبا ٹھیک تھی and here is the plot آپ اس plot میں اور جو ہم نے اوپر پرنٹ کیا اس میں مجھے فرق بتائیے یہ plot جو ہے یہ بھی اس طریقے سے اس کی ڈنڈی سی بنی ہوئی ہے تین خم میں یہ بھی ڈنڈی ہے لیکن تو ہمارے پاس پرڈکشن تو آ رہی ہیں بٹ یہ ہاں سے چھوڑا تھا وہی سے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور یہ پہ تھوڑی سی ایرر ایررنس ہوگے یہ نیچے سے سٹارٹ ہوگی سو دیز آر سم سم ڈیفرنس جو آپ دیکھتے بائی دو جی ہائیپر پیر پیرمیٹر ٹیوننگ کی بات کرتے ہیں ریما کی ہائیپر پیر پیرمیٹر ٹیوننگ کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے آپ نے میں یہ پورے پورا کوڈ یہاں پہ پر پر پیرنٹ کر رہا جس تو شو لیکن آپ نے اس ے نہیں کر نا کیونکہ یہ آپ کو اچھا ٹائم بھی لے لیتا ہے پی ایم 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 جاتا ہے جو بیس ہے وہ لگ جان یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہم نے پانڈ پی ڈی سری میکس لگایا مین سکویر ڈی ایرل لے لیا ایم پی ایٹریشن ٹو اب یہاں پہ ہم نے کیا کر رہنے پی ڈی کی رینج بتانی زیرو سے دو تک میں رکھ رہا میں تین نہیں رکھ میں نے ٹرائ کیا کیونکہ یہاں پہ ہر کسی کو 0 1 2 کی values دے کے آگے لے کے چاہ پی ڈی کی آگے پی ڈی ٹو اٹری کر رہنے پھر سیزنل پی ڈی بھی ہے کیونکہ ہم سیزنل سریمہ دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس پی ڈی سیمپل ہے پھر سیزنل آڈر کا تو دو قسم کی ہمارے پاس پی ڈی 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 دونوں پی اس کے اوپر بعد میں بات کرتے بٹ فور ناؤ بیس سیزنل پی ڈی کی ڈ ٹی موڈل مطلب ٹی پی ڈی موڈل اس کے اوپر رکھ لینا تو فور لوب رن کرنا ہم نے ہر کسی کو ایک ایک ویلیو دے کے چیک کرنا کہ کون سا کس پی بیس پی فارم دے پھر وہ یہاں پہ اس کے بیس پی 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 دی پی 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 موڈل اگر میں اس کے ساتھ ہی اپنا ویجولیزیشن کا بھی یہی پی ایڈ کر دوں تو یہ ہمارے پاس ویجولیز بھی ہو رہی گی let's run this it will take a little bit more time لیکن still it's fine یہ ہمارے پاس hyper parameter اس کی tuning ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس notebook کو finalize کر سکتے ہیں conclusion باقی چیزیں اس میں draw کر کے لکھ سکتے ہیں and then we can refine this notebook اور ایک ہی notebook کے اندر آپ کے پاس دو arima کی libraries PMD arima or stat model پھر visualization plot and decompose بھی جتنا بھی arima model سے related information ہے we are dealing with that ٹھیک ہے آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں کہ آپ کا best جو یہاں پہ model select ہو ہے اور اس کہ model کی prediction اچھی نہیں ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو model dot summary یہ رہی جا آپ کے summary تو اس نے 011 کو best کیا which is not true ہم نے خود سے select کی ہے تو اس کے prediction بھی آپ نے دیکھی اچھی ہے forecast جیسے میں بول اور یہاں پہ 011 which was not true again so اس کے پہ ڈیوی دین TT جیسے